سدھارت نگر جلے کے بیتھریہ گاؤں کے پاس سریوں نہر میں مچھلی پکڑنے کے دوران گڑیال فس کر باہر آ گیا جس سے ہڑکمپ مچ گیا تتکال ہی اس بات کی جانکاری بنویبھاک کو دی گئی اس دوران گرامیڈوں نے اسے رسی سے بان دیا جس سے یہ کسی کو نقصان نہ پہنچا سکے حالانکہ بعد میں بنویبھاک کی ٹیم نے گڑیال کا میڈیکل چیک اپ کرا کر ندی میں چھوڑ دیا اس معاملے کی جانکاری دیتے ہوئے سدھارت نگر جلے کے اپ پربھاگی بن ادھکاری پردیپ کمار پرپاٹھی نے بتایا کہ آج صوبے ڈمریا گنجش چھیتر کے بیتھریہ گاؤں میں گرامیڈوں نے ایک گڑیال کو باندھ رکھا ہے اس کی جانکاری ہوتے ہی تدکال بیبھاک کے رینجر وہاں پہنچے اور گڑیال کا میڈیکل چیک اپ کرایا اس کے بعد اسے رابطی ندی میں چھوڑ دیا گیا سریوں نہر میں ملنے کے سوال پر انہوں نے کہا کہ رابطی ندی سے سریوں نہر جڑی ہے اسی سے کبھی کبھی یہ آ جاتے ہیں صوبہ ایک سوچنا آئی تھی سٹاف سے ڈمریا گن چھہتر سے کہ گرام بیتھریہ میں کوئی ایلیگیٹر یا گھڑیال نکلا ہوا ہے جس کو گرامیڈوں نے پکڑ رکھا ہے تو اس کا سوچنا ملتے ہی سممندھی چھہتر کے وندروگا رینجر صاحب اور SDO صاحب بھی جو ڈمریا گن کے الگ SDO ہیں وہ بھی یہاں سے گئے اور انہوں نے گرامیڈوں سے اس کو رابط کیا اور پشو ڈاکٹر کو بلائے گیا پش ڈاکٹر نے اس کے سواست کا چکپ کیا ہے سواست کا چکپ کرنے کے بعد اس کو رابطی ندی میں سرکشت چھوڑ دیا گیا ہے یہ کیسے گرامیڈوں تک کہتے پہن گیا جو کہ یہ بھی تریو نہر نئی بنی ہے ہاں دیکھیں نہر نئی بنی ہے اس کو ندی سے جوڑا گیا ہے اور یہ رابطی ندی اور آس پاس کی جو بھی ندیاں ہیں وہ ان کے سرکشت واسطحل ہے اسی میں سے یہ لوگ نالے میں چلے آئے اور مہر سے ہوتے ہوئے کھیتوں تک آگئے آمین